اسلام علیکم ویلکم باک اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی مشہور سرکسیت موجود ہیں ڈاکٹر فیروز سومرو جو کہ ابھی امریکہ پہنچ چکے ہیں کیسے پہنچے ہیں کیوں پہنچے ہیں اور کیا وجہ تھی کہ یہ امریکہ آئے ہیں یہ سارا حالوال آج ان سے پوچھیں گے اٹھارہ منٹ کی ڈرائیو ہے ہمارے تو اٹھارہ منٹوں میں ہم سر کو بولیں گے پوری تفصیلات ہمیں بتا دیں کہ کیسے وہ امریکہ میں آگئے اور آج ان کا جو ہے سپیشل یہ کوئی سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپیشل لیٹر بھی آیا ہوا ہے تو یہ بڑے ایکسائٹڈ ہے مجھے نہیں پتا یہ خود کھول کے بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے لیکن مجھے تھوڑا اندازہ ہے سر اپنے بارے میں بتائیں کچھ میرا نام فیروز ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ پروونس سندھ کے شہر سکھر سے ہے یونیورسٹی میں نے پڑھی ہے یونیورسٹی آف سندھ سے بیچر آف سائنس این میتمیٹکس کے بعد میں نے ماسٹر اور پی ایش ڈی چائنہ سے کی ہے سیم کنٹری سے سیم کنٹری جہاں آپ بھی کافی سال رہے چکے ہیں پی ایش ڈی کرنے کے راتے سے سو کافی ٹائم میں نے سرف کیا ہے کائیدی آوام یونیورسٹی میں ایک سال میں نے سن یونیورسٹی میں بھی سرف کیا ہے سو میرا جو پورا کریئر ہے وہ اکیڈمیہ سے ریلیٹڈ ہے ٹیچنگ اور ریسرچ سو دیٹس میرے شورٹ انٹردیکشن اور ریٹس نویورسٹی میں سو ایک سو ایکسائید تو آپ امریکہ کیسے پہنچے سر کونسی ویزا پیایا ہے کب سارا یہ سلسلہ سوچا کہ امریکہ جانا چاہیے کیوں جانا چاہیے سارا بتائیں نا سر یہ بچوں کو پتا تو چلے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آج سب سے ایمپورٹنٹ بات آج سب سے امریکہ میں کوئی کہانی نہیں بناوں گا جو چیز ہے وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان میں ہر وہ بندہ جو ایجوکیٹڈ ہے اور کالیفائیڈ ہے سکلڈ ہے میرے اندازے کی مطابق نائنٹی سیون پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ایسے لوگ وہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں اس کا صرف ریزن یہ ہے کہ وہاں پر میرٹ نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کو یہ ایشورٹی ہے کہ اگر آپ کام کریں گے آپ محنت کریں گے آپ سکل فلڈ ہوں گے نہ آپ کو عزت ملے گی نہ آپ کو پروموشن ملے گا نہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہر انسان جب بھی کوئی کسی پروفیشن کو جوائن کرتا ہے پیسے کماتا ہے تو اس کا ایک 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 اچھا لائف سٹائل ملے ایک اچھی کمیونٹی ملے اور وہ اس کو پروٹیکشن ملے انفارچنٹلی پاکستان میں اسپیشلی سندھ میں اور انٹیریئر سندھ میں تو یہ چیز آپ کو ناممکن ہے آپ کے لئے نا سو میرا بھی یہ ہی تھا میں نے کافی ٹائم گزارا بینگ ایٹیچر ان یونیورسٹی کوالیفائیڈ ہو گیا پی ایج ڈی کر لی ریسیچ پیپر بنا لی ہے اور جب کمپیریشن کرتے تھے کہ میرے ہی سیم پروفائل کے بندے کوئی جرمنی بیٹھا ہوا ہے کوئی یو ایس بیٹھا ہوا ہے کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے اور وہاں بہتا ہوا ہے تو میں کیوں یہاں پر پاکستان میں زلی لوگ خوار ہو رہا ہوں تو پھر میری یہ جرنی سٹارٹ ہوئی باہر جو ہے وہ اپرچنیٹی ٹھونڈنے کی کافی آپشنز تھے چائنہ، ملیشیا، کوریا سعودی عربیہ، قطر، اومان، امریکہ، اسٹریلیا تو یہاں آنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ سے بھی سنا اور کافی اور دوستوں سے بھی سنا کہ جو بندہ جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اس کو اس کا فار شور ریوارڈ ملے گا تو یہ ایک 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 ریزن کہ میں نے یو ایس سیلیک کیا اس تارگیٹ کو پہلے لاک کیا اس کے بعد پھر اس کے اوپر پورا ہومورک کیا کہ مجھے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں یہاں پر آنے کے لیے اس کے بعد تقریباً یہ سارا پروسس جب سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہاں آنا ہے اور جب میں یہاں پہنچا مجھے تقریباً ٹو اینڈ ہاف یئرز کا ٹائم لگ گیا ہے جس میں بہت زیادہ ایفرٹ میں نے کیا ہے بہت زیادہ سٹرگل میں نے کیا ہے اور شاید لوگوں کو یہ چیز نہیں کرتا ہے